اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے زائچہ نیو مون بنایا تھا اور آج ہم زائچہ فل مون سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے یہ مہینہ جھون کا کس طرح سے رہے گا دوسرا زائچہ فل مون کا جو ہے اس میں بھی جو تالے سملہ آسمانی کانسل پر زائچہ کے حساس درجات جو ہیں ان کو متاثر کر رہا ہے چوتھے دسویں زہل کیتو اور مریخ راہو کرارنات اور ان کے مقابلے زائچہ کے فیلی منہوز زہل مریخ کا مقابلہ بارویں گھر کے حاکم شمس کی دسویں نشست ہوگی اندرون ملک بوچال زلزلے اور زیر زمین آتش فشاں پھٹنے سے نئے مادنیاتی زخائر کی دریافت تھرکول پٹرولیم آئل اینڈ گیس کے بھی نئے زخائر مل سکتے ہیں موسمی ناگہانی تبدیلیاں بعض جگہوں پر سیلاب سے فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ ملکی سیاست میں تمام اپوزیشن جماعتوں کا اکٹا ہو کر حکومت کے خلاف بھرپور تحریک چلانے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب عوامی غم غصہ بھی اپوزیشن پارٹیوں کی ہمدردی کا باعث بن سکتا ہے اقلیت املاک تعمیرات اور کاف کے سکینڈل ابریں گے اندرونے ملک سیاسی عوامی بچینی اور تخریب کاری کے خدشات کے سبب ملکی سرویسے سے داخلہ کے محکموں کو چکرنا رہنا ہوگا فیلی منحوس سیارہ مریخ دسویں گھر میں مقابل ہے زہل جو کہ شیطانی اثرات کا حامل بن کر رولنگ حکمرانوں آلہ سیاسی شخصیات کی شدید بیماری یا امواد کا سبب اور ان کی تکالیف کے اظہار کا اشارہ دیتا ہے یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ حضب اختلاف حکومت کے اتحاد اپنی وزارتوں سے مستعفی ہو سکتے ہیں حکمرہ پارٹی اور عوامی سیاسی کشم کشمے فوج کو مداخلت کرنی پڑ سکتی ہے مارشاللہ کا خدشہ یا کسی سخت صدارتی آرینن سے بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کو سنبھالہ دینے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں سیاسی حکومت کی تبدیلی کے لیے یا صدارتی نظام لانے کے لیے سازشیں اور کوششوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی